ایس پی آر کے زیرے تمام ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی کرکٹ ٹورنمنٹ کی ٹرافی کی تقریب رونمائی ہوئی جس میں قومی ٹیم کے کپتان ازر علی آئی سی سی کے آفیشل ریمنٹ نے شرکت کی بچوں کی ٹرافی دیکھ کر خوشی دیدنی تھی قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان ازر علی کا کہنا تھا کہ وہ بہادر بچوں کے ساتھ کھڑے ہو کر خوشی محسوس کر رہے ہیں ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی جیت کر فتح شہید بچوں کے نام کریں گے مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آج اتنے بہادر بچوں کے سامنے کھڑا ہوں اور ورلڈ کپ کی ٹرافی بھی یہاں آئی ہے اور یہاں پہ ہمیں آجے بہت خوشی ہوئی کہ تشاور میں آئی اور ای بی ایس میں آئی سپیشلی اور یہ تشاور جو ہے وہ ٹی ٹوینٹی میسٹی کا لاس دو سال سے چیمپین بھی ہے تقریب میں آئی سی سی مارکٹنگ کے ہیڈ ریمنڈ نے بھی خطاب کیا جن کا کہنا تھا کہ ٹرافی کا سفر جانس برگ سے شروع ہوا تھا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج یہاں پر بچوں کے درمیان موجود ہوں ورلڈ ٹوینٹی ٹرافی کا سفر جانس برگ سے شروع ہوا اور آج یہ ٹرافی پاکستان لے کر آیا ہوا بچے بھی ورلڈ کپ کی ٹرافی اپنے درمیان دیکھ کر مچھل اٹھے جنہوں نے امید ظاہر کی کہ قومی ٹیم یہ ٹرافی جیت کر مستقل طور پر پاکستان لائے گی ورلڈ کپ کی ٹرافی یہاں لائی گئی ہے انشاءاللہ جس طرح آج یہ ٹرافی آئے گی انشاءاللہ ورلڈ کپ کے انڈ میں بھی دوبارہ یہ ٹرافی ہم جیت کر لیں گے انشاءاللہ شاہد افریدی ہمارے کپتان ہیں انشاءاللہ ان سے بہت امیدی وابستہ ہیں آئی سی سی ٹرافی جو یہاں لائے گئی ہے سر ہم نے بہت فخر محسوس ہویا ہے اپنے کالیج پہ کے ای پی ایس میں یہاں ٹرافی دکھائی گئی ہے اور یہ ٹرافی انشاءاللہ پاکستان کی ٹیم ہی جیتے گی ورلڈ کپ ٹرافی لاہور روانہ کر دی گئی جہاں بارہ جنوری کو اس کی رونمائی کی جائے گی کیمرمن شاہد رسول کے ساتھ مصررت بلہ جان دنیا نیوز پشاور